ہلو دوستوں ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں لیٹ ایسٹ مووی ڈائی ہارٹ مووی کی شروعات میں ہم کیون ہارٹ نام کے ایک ایکٹر کو دیکھتے ہیں جو ایک کومیڈین ہے کیون کی ایک مووی ریلیز ہوئی ہے لیکن اس کا اس مووی میں لیڈ رول نہیں ہے اس کا اس مووی کے اندر مزاکیا کردار ہے جہاں وہ لوگوں کو ہساتا ہے اور آج ہارٹ کا انٹریو ہونے والا ہے جہاں کیون انٹریو میں سب سے پہلے تو نورملی باتیں کرتا ہے وہ مزاکیا باتیں کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بندہ سیریز ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں بھی کسی سٹار سے کب نہیں ہوں جتنا ایک لیڈ ایکٹر کا رول ہوتا ہے اتنا ہی میرا رول ہوتا ہے اور یہ ایکٹر جو ایکسن کرتے ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی گیان نہیں ہے اگر مجھے کوئی ایکسن مووی مل جائے تو میں تو اس میں کمال کر دوں اور پھر وہ اپنی مووی کی بات بتاتا ہے کہ جس مووی میں اس نے کام کیا ہے بولتا ہے کہ یہ مووی تو ایک کچھرا ہے آپ اسے دیکھنے ہی مجھ جانا آپ کے پیسے بیسٹ ہوں گے یہاں پر وہ کچھ ایکسن کر کے بھی دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھا آ جائے اگر مجھے مووی مل جائے میں سارے ایکٹر کو پیچھے تھوڑ دوں مطلب یہ بندہ اپنی تاریف خود ہی کر رہا ہے لیکن اوڈینس بیٹھی ہوئی ہس رہی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ سائد کوئی مزاک چل رہا ہے اس بندے کا ایک فیوریٹ ڈائلوگ بھی ہے بھینس کی آنکھ جو اس نے بہت ساری موویز میں بولا ہے کیون کے اس انٹرو سے اسے کوئی کام نہیں ملتا تب ہی اس کے ایزنٹ کا فون آتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈائریکٹر ہے جس کا نام کلاوڈی ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے اور اسے تمہارا انٹرو پسند آیا ہے اس لئے سائد بھے تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہے اس لئے ہارٹ کلاوڈی سے ملنے کیلئے پارٹی میں چلا جاتا ہے کلاوڈی بولتا ہے کہ میں کیسے انسان پو کھوز رہا ہوں جس کے اندر ہنر تو ہے لیکن اس کا ہنر باہر نہ آ رہا ہو ہارٹ بولتا ہے کہ ایسا بندہ تو میں ہی ہوں کلاوڈی بولتا ہے کہ میں اپنا نیکسٹ پروزیکٹ ایکشن موویز کا لے کر آنے والا ہوں اور میں تمہیں اس میں لیڈ ایکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے موویز سٹارٹ ہونے سے پہلے تم ٹریننگ کر لو لیکن کیون بندہ تو بولتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے مجھے تو کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے کلاوڈی بولتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایکشن کر کے دکھاؤ اور اسے ایک چھت سے دوسری چھت پر کھوزنے کیلئے بولتا ہے کیون بیچارہ بہت ہمت کرتا ہے اور چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نیچے گر جاتا ہے اس لئے کلاوڈی بولتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے اور کیون کو جنگلوں کے اندر ٹریننگ لینے کیلئے بھیج دیتا ہے اس جگہ کا نام ہے ایکشن سٹار سکول کیون دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی سنسان جگہ ہے پھر بھی وہ ہمت کر کے چلا جاتا ہے جب اندر دیکھتا ہے تب اندر تین چار لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور کیون کو لگنے لگتا ہے کہ یہاں پر ٹریننگ سٹارٹ ہے اور مجھے یہاں پر ایکشن کر کے دکھانا ہوگا یہاں پر تین چار لوگ ہوتے ہیں انہیں بولتا ہے کہ ہیرو ایدھر ہے اور میں تم سب کی بینڈ بزانے کیلئے آ چکا ہوں لیکن تب ہی ایک آدمی آ کر کیون کے سر پر سٹیل پائپ مار دیتا ہے کیون بیچرا وہیں پر بےوس ہو جاتا ہے تب ہی اہی پر رون نام کا ایک آدمی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ بےوس ہونے کی نوٹنگ کی مت کرو وہ پلاسٹک کا پائپ تھا تب وہ کیون کو اس کا روم دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں پر تمہیں دس دن تک رکنا ہوگا کچھ رول بھی بتاتا ہے جن میں فون یوز نہیں کرنا ساتھی بیستر کے اوپر کوئی گلت ایکٹیویٹی مت کرنا لڑکی کے ساتھ مت سونا کیون سوچوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہاں پر کیسی ٹریننگ ہوتی ہے یہ ہے تو واہیات جگہ ہے لیکن پھر بھی اگلے دن سے کیون کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں کیون کو ایک پتلے کو آگ کے اندر سے بچا کر لے کر آنا ہے یہ ہے پتلہ کیون کی ہی طرح دکھائی دیتا ہے اور ایک ہی ڈائیلوگ بول رہا ہے بحس کی آنکھ کیون جلتی ہوئی آگ میں چلا جاتا ہے اور اپنے پتلے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی بھی آ چکی ہے لیکن پھر بھی بیچارہ کسی طرح سے اپنے پتلے کو بچا لے آتا ہے اس لڑکی کا نام جورڈن ہے اسے بھی کیون کی روم میں ہی رکھا جاتا ہے اور رون یہاں پر ایک اور رول کو ایڈ کر دیتا ہے کہ تم دونوں آپس میں وہ والے کام مت کرنا کیون جورڈن سے بولتا ہے کہ مجھے تو رون بہت گندہ آدمی لگتا ہے لیکن جورڈن بولتی ہے کہ پھر بھی چاہے کچھ بھی ہو ہمیں یہاں پر رکنا ہی ہوگا ہمیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایکسن ایرو کے لیے بیسٹ ہیں تب کیون ہاں بول دیتا ہے اگلے دن پھر سے ان دونوں کی ٹریننگ سرو ہو جاتی ہے جہاں جورڈن کا نام ایجنٹ کنگ رکھا جاتا ہے اور کیون کا نام ایجنٹ ہارٹ رکھا جاتا ہے ایجنٹ ہارٹ کو یہاں پر ایجنٹ کنگ کو ایمپریس کر کے دکھانا ہے لیکن ایجنٹ ہارٹ اس میں ناکام رہتا ہے اس لیے ایجنٹ ہارٹ کو دوسرا کام دیا جاتا ہے جہاں اسے جورڈن پر چاکو مارنا ہے کیونکہ وہ ایک رسین ایجنٹ ہے لیکن کیون سے گلتی سے یہ ہے چاکو جورڈن کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے کیون کا تو موہ ہی اتر جاتا ہے کیون میڈیسن لانے کے لیے رون کے اوفیس میں جاتا ہے لیکن رون منع کرتا ہے کہ میرے اوفیس میں مت جانا اس لیے کیون کو لگنے لگتا ہے کہ رون سائد کو چھپا رہا ہے اگلے دن ان دونوں کی پھر سے ٹریننگ ہوتی ہے جہاں ان دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے گرین پڑتا ہے اور مووی کے اندر ہم دکھائیں گے کہ تم ایک بیلڈنگ کے اوپر ہو جہاں ارثقائق آ چکا ہے اور تم دونوں بیلڈنگ سے نیچے گر رہے ہو لیکن بیلڈنگ سے نیچے گرتے ٹائم تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے لیکن ٹریننگ کے دوران کیون کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے تب جورڈن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیتی ہے بعد میں کیون جورڈن سے بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رون سائد مجھے مارنا چاہتا ہے کیونکہ اتنی مضبوط رسی نہیں ٹوٹ سکتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایکشن کیے تھے ان کی بھی سوٹنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن اس بات کا کیون کو نہیں پتا رات کو رون یہاں سے چلا جاتا ہے تب کیون اور جورڈن چھپکے سے اس کے اوفیس میں جاتے ہیں اور تلاشنے لگتے ہیں کہ رون ہم سے کیا چھپا رہا ہے یہاں انہیں چھوٹا سا سوٹکیس ملتا ہے رون بھی تک تک ایک بس کے پاس آ جاتا ہے جہاں پر ان کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہاں کے کیمرہ سے رون کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوفیس میں چوری ہو رہی ہے اس لیے وہ واپس آتا ہے لیکن تب تک کیون اور جورڈن جا کر اپنے روح میں سو جاتے ہیں جب رون ان دونوں کے کمرے میں جاتا ہے تب یہ دونوں سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور رون کو لگنے لگتا ہے کہ یہ تو سچ میں سو گئے کیون کو بھی چھوٹی سی سوٹکیس کے اندر سے ایک نیکلیس ملتا ہے جس کے اوپر آر بی جی لکھا ہے اگلے دن یہاں پر ایک اور ایکٹر آ جاتا ہے آج انہیں اس کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے لیکن آج کی ٹریننگ میں گولیاں چلنے والی ہیں اسی لیے کیون ڈر جاتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ مجھے مارنے کی سائد یہ ہے کوئی رون کی چال ہے اور یہ بات وہ جورڈن سے ہی بولتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں مجھے نہیں بنا یہاں پر کوئی بھی ایکٹر جب وہ اس بیلڈنگ سے باہر جاتا ہے تب اسے اس کی گاڑی نظر نہیں آتی اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی گاڑی تو کھائی کے اندر گری ہوئی ہے وہاں سے پیدل ہی نکل لیتا ہے آگے چل کر اسے ایک آدمی ملتا ہے اور کیون اس بندے سے بولتا ہے کہ بھائی مجھے فون دے دو مجھے فون کرنا ہے تب یہ آدمی کیون کو فون دے دیتا ہے کیون اپنے ایجنٹ کو کول کر کے بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں پر بورا فسا ہوا ہوں یہاں پر کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی بس مجھے مارنے کی سازی چل رہی ہے لیکن یہاں پر جو آدمی تھا اپنی گاڑی کے نیچے کام کر رہا تھا اس کا جیک ہٹ جاتا ہے اور یہ گاڑی اس کے اوپر گڑ جاتی ہے تب کیون ہمت کر کے اس آدمی کی جان بچاتا ہے یہاں آدمی اس کا سکریادہ کرتا ہے اور کیون کو بولتا ہے کہ بھائی تم سچ میں ہیرو سے کم نہیں ہو اور کیون کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سچ میں میں تو ہیرو ہی ہوں مجھے ٹریننگ پھر سے شروع کرنی چاہیے تب یہاں آدمی کیون کو اپنی بائک دیتا ہے اور کیون یہاں سے بائک لے کر چلا جاتا ہے کیون کے یہاں سے جاتے ہی ساری کیمرا ٹیم یہاں آ جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سوٹنگ کا حصہ تھا کیون جب ٹریننگ کی لوکیشن پر پہنچتا ہے تب وہ کسی ایکشن نیرو کی طرح انٹری کرتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے جورڈنگ کو مار دیا جاتا ہے اس بات کا اسے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن رون اور دوسرا ایکٹر یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس نکھلی گولیاں ہیں اور ہم بھلا کسی کو کیوں ماریں گے تب یہ دونوں کیون کو ڈرانے کے لیے نکھلی گولیاں کیون کی طرف چلاتے ہیں لیکن انہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک گولی اصلی تھی تب کیون رون سے بولتا کہ تم مجھے مارنے والے ہو تم نے روڈ ٹرگو نام کے ایک آدمی کو ہی مارا ہے اس کا نیکلیس میرے پاس ہے لیکن یہاں پر دوسرا ایکٹر جو ٹریننگ کے لیے آیا تھا وہ یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کچھ گنڈے آ جاتے ہیں جو اس ایکٹر کی گاڑی کو اڑا دیتے ہیں اور وہ ان تینوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں یہ تینوں واپس سے اس ٹریننگ سینٹر میں چھپ جاتے ہیں تب رون بتاتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے نصہ ادار لیا تھا اور روڈریگو انہی کا آدمی تھا اس لیے میں نے اسے مار دیا اور اب یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں تب کیون رون کا حصلہ بڑھاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ایسے ہمت نہیں آر سکتے تم وہاں جاؤ ان کے سامنے جا کر مافی مانگو اور روڈریگو کا نیکلس بھی انہیں دے دو وہ تمہیں ماف کر دیں گے رون میں ہمت آ جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور وہ ان گنڈوں سے مافی مانگنی شروع کر دیتا ہے کیون اور جورڈن دونوں چھپ کر دیکھ رہے ہیں کیون جورڈن سے بولتا ہے کہ دیکھو میرا طرح کا کام آ رہا ہے نا تب ہی یہ گنڈے رون کو مار دیتے ہیں اور اس ٹریننگ سینٹر کے اندر آنے لگتے ہیں کیون اور جورڈن بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ جاتے ہیں جہاں کیون مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے جب یہاں پر ایک گنڈا آتا ہے اور سے پتا چلتا ہے کہ کیون تو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے تب ہی پیچھے سے جورڈن آ کر اس آدمی پر حملہ کر دیتی ہے اور اس طرح سے کافی محنت کے بعد یہ دونوں مل کر اس گنڈے کو مار دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ دوسرے گنڈے کا بھی دھیان بٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس گنڈے کا دھیان بٹکنے کے بعد جورڈن اس گنڈے کو پکڑ لیتی ہے اور کیون اس گنڈے کو مارنے سے پہلے کچھ ایکسن بھی کرتا ہے اور اس طرح سے یہ دونوں اس گنڈے کو مار دیتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن راستے میں ایک بہت گہری کھائی ہوتی ہے جیسے جورڈن تو کسی طرح سے پار کر لیتی ہے لیکن کیون میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اس کھائی کو پار کر سکے لیکن تب ہی پیچھے سے آخری گنڈا آ جاتا ہے تو جورڈن کو گولی مار دیتا ہے جورڈن وہیں پر گڑ جاتی ہے اور یہ گنڈا اب کیون کو بھی مارنا چاہتا ہے تب کیون کے اندر حمد آتی ہے اور وہ اپنے پرانے پلوں کو یاد کرتا ہے جو پل اس نے جورڈن کے ساتھ بیٹھائے تھے اور اس آخری بچے گنڈے کو مارتا ہے اس گنڈے کو بوری طریقے سے مار کر اسے کھائی میں گرا دیتا ہے اور کیون اس گنڈے کو مار کر اس کھائی کو اوپر سے سلانگ لگا دیتا ہے اور سیدھا جورڈن کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر رونے لگتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے پاس آ چکا ہوں میں نے تمہارے لیے کھائی بیپار کر لیا ہے پلیس تم آنکھیں کھول لو مجھے تم سے پیار ہونے لگا تھا ایک تم ہی تھی جس نے میرا ساتھ دیا ہے لیکن تب ہی یہاں پر پوری کیمرہ ٹیم آ جاتی ہے اور کیون کے لیے لوگ تعلیہ بجاتے ہیں کہ اس نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے اور کیون ان سبھی کو دیکھ کر حیران ہے کہ جو لوگ مرے ہوئے تھے وہ سارے زندہ ہو چکے ہیں کیونکہ ایکچولے میں وہ لوگ مرے ہی نہیں تھے کیون کے ساتھ اب تک جتنا بھی ہوا تھا وہ ساری سوٹنگ ہی تھی بات میں چھے ہفتہ بعد اس مووی کو پردے پر ریلیز کیا جاتا ہے جہاں یہ ہے مووی سبھی کو کمال کی لگتی ہے اور سبھی لوگ مووی کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہے مووی تو بالکل ریالسٹک لگ رہی ہے کیون بولتا ہے کہ سچ میں میرے لیے یہ سب ڈراؤنا تھا لیکن یہ ہم اکیلا نہیں کر پایا اس میں میرا جورڈن نے بہت ساتھ دیا وہی مووی کے آخر میں بعد میں ایک اور انٹریو ہوتا ہے اور انٹریو لینے والے درسکوں میں سسپنس پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج بہت ہی اچھا گیسٹ آیا ہوا ہے اور اس نے تو پورے سنیما میں آگ لگا رکھی ہے نہ ہی تو ان جیسا کوئی بن سکتا ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا اور ہمیں اس گیسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ایک چھوٹی گلہری ہوتی ہے اور اس انٹریو کو ٹی وی پر کیون بھی دیکھ رہا ہے اور وہی گیسٹ کو دیکھتے ہی بولتا ہے بہنس کی آنکھ اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ ہے کہانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تینکیو فور ووچنگ